برطانیہ اور سہونیوں نے کیسے کیسے روس کا راستہ رکھا کیسے کیسے ان کی تباہی میں ان کا ہاتھ شامل رہا بڑا اچھا کیا کہ برطانیہ کو اور سہونیوں کو ملا دیا یہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے کہتے ہیں یہ بلکل وہی معاملہ ایک ہی سکھے کے دو روخ ہیں کیونکہ یہ دونوں جب اسلام کے خلاف وہ تب بھی کٹھے ہوتے ہیں جب روس کے خلاف وہ تب بھی کٹھے ہوتے ہیں جب ان کے مشترکہ مفادات کو ضد پہنچ دیکھ پہنچ دی تو یہ پوری دنیا کو خاک کو خون میں ملانے کو تیار ہو جائے کیسے جمہوریت کے علم برداروں نے صرف ایک ملک کو نیشہ کرنے کے لیے وہاں پہ اپنے مخالف نظام کا علم کھڑا کر دیا ہے وہ فلسفہ دینے والا کارمارکس وہ بھی یہودی تھا اس کے بعد لینن ہو یا کوئی اور ہو وہ تمام کے تمام کے اسے لے کر چلے اس فلسفہ کو جنہوں نے عملی جمعہ پہنایا وہ تمام کے تمام بھی یہودی تھے جب یہ انقلاب آیا تو اس کے بعد ہوا کیا یہ کرسچین ورلڈ کو دیکھنا چاہیے سلیبیں موجود رہی انہیں ماننے والا نہ رہا چرچ میں گھنٹیاں موجود رہی انہیں بجانے والا کوئی نہ رہا یہودیوں نے وہاں پر اشتراکی نظام کا نعرہ لگا کر وہاں پر حکومت بھی ختم کر بھائی انہوں نے روس کو اس جنگ سے باہر بھی نکلوایا اسطمبول میں روسی قبضے کے خواب کو چکنا چور بھی کیا اسرائیل بھی یہ جگہ بھی لی اور روس کو کئی ڈیکڑز پیچھے بھی تکیل دیا اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا مزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیئر ٹو ٹاک ناظرین روس اور یوکرین کی جنگ آپ یقیناً اس سے واقف بھی ہوں گے اور ہم اس پر بہت سے پروگرام بھی کر چکے ہیں لیکن کیا یہ آج کا واقعہ ہے بلکل نہیں اس کا ایک تاریخی پسے منظر ہے جس پر کوئی بات نہیں کرتا کوئی اس کے حوالے سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے یا ان کو معلوم نہیں ہے کیا وجہ ہے لیکن یہ ایک بہت پرانی تاریخ ہے یہ کیسے شروع ہوئی یہ کہاں سے شروع ہوئی اور کون کون جو ہے اس میں شامل رہے آج ہم اسی حوالے سے بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں انٹرنیشنل افیرز کے ماہر جناب ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صحفی جناب مفدوم عدیل عزیز صاحب ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنا وقت دیا ڈاکٹر صاحب روس اور یوکرین کے اوپر تو ہم بہت ساری باتیں کر چکے ہیں آج کل ہوت ٹاپک ہے نا یہ بالکل ایسے یہ ہے لیکن ہم تھوڑا سا ماضی میں چلتے ہیں کہ برطانیہ اور سہونیوں نے کیسے کیسے روس کا راستہ رکھا اور کیسے کیسے ان کی تباہی میں ان کا حادشہ مل رہا جی مجیب آپ نے بیک تو یہ بڑا اچھا کیا کہ برطانیہ کو اور سہونیوں کو ملا دیا کیونکہ بیسیکل یہ ایک ہی وہ تھیلی کے چٹے بٹے کہتے ہیں غالباً یہ بالکل وہی معاملہ ایک ہی سکے کے دو روخ ہیں کیونکہ یہ دونوں جب اسلام کے خلاف وہ تب بھی کٹھے ہوتے ہیں جب روس کے خلاف وہ تب بھی کٹھے ہوتے ہیں جب ان کے مشترکہ مفادات کو زد پہنچ دی ہو تو یہ پوری دنیا کو خاک و خون میں ملانے کو تیار ہو جاتے ہیں تو یہ ایک ہی سکے کے دو روخ ہیں تو ان دونوں کے درمیان سب سے برطانیہ کے گھر ہم بات کریں تو برطانیہ اور روس کے درمیان تنازہ یہ کوئی دس بیس سال تیس سال چالیس سال پچاس سال سو سال پرانا نہیں ہے یہ تنازہ بہت پرانا ہے لیکن اگر آپ گزشتہ روس کے ساتھ جو ہوا اس کی بات کریں تو برطانوی ایم آئی سیکس وہ ایجنسی ہے جس نے نہ صرف روس کے خلاف کام کیا بلکہ اس نے اسلامی خلافت کا خاتمہ کرنے میں بھی سب سے بنیادی کردار ادا کیا ان کی پینیٹریکشن اتنی ہو چکی تھی اب روس کے ساتھ کیا ہوا کہ جنگ عظیم اول دیکھیں جنگ عظیم اول کے این درمیان میں روس نے یوکرین فتح کر لیا جنگ عظیم اول ہے اور روس یوکرین کو فتح کر چکا ہے اور ایگریمنٹ یہ تھا کہ قسطنطنیہ جو ہے اتحادی فوجہ دینا یہ سارے کی ساری خلافت اسلام عثمانیہ کے خلاف بھی اب ایگریمنٹ یہ تھا کہ قسطنطنیہ روس کو دیا جائے گا اب قسطنطنیہ روس کو دینے کا وقت تھا لیکن این اس وقت انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے روس میں کیمونٹسٹ انقلاب کی بنیاد رکھی ہوئی تھی انہوں نے ان کیمونٹسٹ سرخوں کو نئرے سرخوں کو جنگ لوگوں کو اٹھایا اور انہوں نے اپنے ہی ملک کے اندر انقلاب بپا کر دیا اس کے نتیجے میں بجائے اس کے لئے کہ وہ قسطنطنیہ کی طرف بھاگتا اس نے واپس اپنے ملک کا رخ کیا جنگ سے الہدگی اختیار کر لی اور اپنے ملک کو بچانے کے لیے اپنے اقدار کو بچانے کے لیے ملک کو ٹوپنے سے بچانے کے لیے نئے سرے سے کام کرنا شروع کر دیا اور اس طرح ان کا نہ صرف وہ خواب ختم ہوا بلکہ روس کا خواب تھا کہ آیہ صوفیہ دوبارہ سے روس کے پاس چلی جائے گی جسے ہم نے آیہ صوفیہ دوبارہ روس کی عظیم سلطنت کا بھی خاتمہ ہو گیا کہاں وہ اتحادی بن کے خلافت عثمانی کے خلاف لڑ رہا تھا اور رتیجہ تن اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے اقتدار سے بھی جان ہاتھ ہو بیٹھا اس کے بعد کیا ہوا اب سال تے سال گزرتے گئے لگ بگ ایک صدی گزر گئی اب روس نے اپنی تباہ حال معیشت سے دوبارہ سر اٹھانے کی کوشش کی وہ آگ میں تو جل گئی تھی مگر کوئی انہوں کی چنگاری اس میں موجود تھی نا تو وہ چنگاری جب دوبارہ شولہ بننے لگی تو سارے کا سارا ابلیسی نظام مغرب کا ابلیسی نظام دوبارہ سے کٹھا ہونا شروع ہوا اور انہوں نے روس کے خلاف ایک اور پلاننگ کرنی شروع کر دی اب پیوٹن جانتا ہے کہ ہم پہلے بھی دو مرتبہ ان کی آثوں تباہ ہو چکے ہیں وہ جانتا ہے کہ یورپین یونین جس کا نام لے کر پابدیاں لگائی جا رہی ہیں یورپین یونین جس کا نام لے کے اس کے بینکنگ سسٹم کو ختم کیا جا رہا ہے وہ سب ایک کٹ پتلی ہے ایک فرنٹ فیس ہے ایکچولی اس کے پیچھے وہی برطانی ہے جو اس سے پہلے اس کے خلاف کام کر رہا تھا اور اس کے پیچھے برطانیہ کی خفیہ جانسی جن میں نمبر ون ایمائی سکس شامل ہے وہ اس کی بچے انوالو ہیں تو پیوٹن میں سوری میں بات کمپلیٹ کرنوں تو پیوٹن اس بات کو جانتا ہے کہ نہ صرف برطانیہ اس کے سلطنت کے پہلے بھی پیچھے تھا اب بھی پیچھے ہے اور اب بھی برطانیہ کے پاس برطانیہ کے پیچھے سہہونیوں کی یہودیوں کی وہی پشت پناہی ہے جو اس سے پہلے تھی اب وہ کیسے آپ دیکھیں کہ سہہونیت کا مرکز سہہونیت کا ممبا آج بھی برطانیہ ہے اور آج سے اگر آپ سو سال پہلے چلے گئے تو اس وقت بھی برطانیہ میں ہی یہودیوں کو پناہ دی گئی تھی اب اگر آپ سعودی نظام کی بات کریں جو سکسٹین نائنٹی فور میں سٹارٹ ہوتا ہے بینک آف انگلنڈ کے چارٹر سے ہوتا ہے اور برطانوی رچل خاندان رچل خاندان آپ نے آج بھی اس کا نام سنا ہوگا آج بھی دنیا کی نشیت کے اوپر ان کا قبضہ ہے وہاں پر ان کا شکنجہ اس قدر مضبوط تھا کہ اسرائیل کے قیام کو جو بالفور ڈیکلریشن تھا دراصل ایک خط تھا جو اس خاندان کو لکھا گیا تھا اور اس خط کے نتیجے میں جو ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں اب آپ دیکھیں جنگ عزیم اول کیوں بات کر رہے تھے اس میں برطانیہ تھا جس نے اس وقت اشتراکی تحریک کی مدد کی کس کے لیے مدد کی یہودیوں پر موڈ کرنے کے لیے کہنے کو وہ سہہونی اشتراکیت تھی مگر دیکھا تو یہ جائے گا کہ وہ سہہونی اشتراکیت نے فائدہ پہنچایا کہ نقصان پہنچایا روس میں وہ کیا کرنے گئے تھے روس کہاں پر کھڑا با تھا کسٹن دنیا میں تھا گرم پانی اس کی دسترس میں تھے مگر اس تحریک کے نتیجے میں اس کا صدیوں پرانا خواب وہ ٹوٹ گیا اس کے ساتھ مجیب میں کوئی یہ کہنا چاہوں گا کہ دنیا کے نقشے پر بیشمار بڑی بڑی جنگیں قدیم جنگیں ہیں تو ان میں سے ایک قدیم ترین جنگ جو ہے وہ برطانیہ اور روس کی ہے ان کے درمیان نفرت ایسی ہے کہ یہ ان کے حکمرانوں کے درمیان نہیں ہے ان کی پارلیمنٹ میمبرز کے درمیان نہیں ہے بادشاہوں کے درمیان نہیں ہے ان کی عوام کے درمیان بھی ان کے دلوں مجیسر پاکستان انڈیا کا معاملہ ہے نا ہمارے عوام کے دل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے حکمران تو ایک طرف رہے تو برطانیہ اور روس کا بھی یہی معاملہ ہے اس کا اظہار آپ ان کی خفیت سرگرمیوں سے بھی دیکھتے ہیں ان کی قومی پولیسیوں سے بھی دیکھتے ہیں اب اس کی داستان کئی سو سال پرانی ہے اگر اس کا ریکارڈ میں آپ کو بتانا چاہوں تو یہ بڑا مزیکہ ہے انہوں نے تجارتی مرنیاں پھیرائیں پوری دنیا میں اور سولوی صدی میں تو خاص طور پر برطانوی تاجروں نے جب روس میں جانا شروع کیا تو انہوں نے روس کے خلاف بڑی زبردست قسم کی خوفناک داستانیں خود کریئٹ کرنا شروع کی ہوتا کیا تھا کہ یہ روس کے برفانی علاقوں میں جاتے ہیں وہاں ریچ شکار کرتے ہیں ریچ شکار کر کے اس کی خال اتارتے ہیں اس کی خال کو اتار کے برطانیہ میں یورپ میں علاقے فروخت کرتے ہیں اب وہاں سے آنے کے بعد یہ اس خال کی قیمت بڑھانے کے لیے وہاں پہ مشکلات کا روسی ظلموں ستم کا روسی جبر کا اتنا تذکرہ کرتے ہیں کہ ہم جو خال لے کر آئے ہیں یہ ہم اپنی جان پر کھیل کر لے کر آئے ہیں یہ اس طرح پاکستان کی ازادی اور انڈیا جس طرح بیان کرتا ہے کہ کیا کیا مشکلات پیش آئیں کیا کیا ہرڈلز تھی تو بس وہ اس طرح بتاتے تاکہ اس کی قیمت بڑھ سکے اس کے بعد کرتے کرتے یہ چیزیں ان کی لوگ داستانوں کا حصہ بن گئیں ان کے نصاب کا حصہ بن گئیں اور پھر کیا ہوا برطانوی تاریخ سفارت خواہ رہے اور پولیسی سازوں نے اسے اپنی پولیسی کا خارجہ پولیسی کا حصہ بنا لیا اور ان کا ایک جو بہت بڑا بادشاہ تھا پہلے شہدہ تھا پھر دارے بادشاہ بنا اس کا نام ایوان تھا اس کا نام ہی ایوان دا ٹیریبل رکھ دیا گیا خون خار درندہ اسے کہا گیا اور آج تاریخ کے آپ جتنے بھی صفحے الٹیں گے جب بھی اس میں ایوان کا ذکر آئے گا تو ایوان دا ٹیریبل یا خون خار درندہ ایوان کے نام سے ہوگا تو وہ انہوں نے نسلوں کے اندر اپنی نفرت کو ٹرانسور کیا اور آج ہم اسے بار بار دیکھ بھی رہے ہیں بلکل ٹی دور صاحب لیکن آپ کے بات ساتھ سے پھر یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ تمام تر جو معاملات ہیں یہ جتنی بھی سٹوریز کریشن ہوئی یہ تاجروں کے اپنے بنائی ہوئے تھے سب اپنے جو مفادات اور فائد کو لینے کے لئے لیکن اس میں پھر ایک چیز اور بھی سامنے آتی ہے جس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کا وہ بھی تجارت کے لئے آئی تھی بلکل تجارت کے لئے لیکن ان کے پیچھے جب پوٹی سپورٹ حکومت کی تھی اور پھر جس طرح سے انہوں نے ظلم و ستم کے مخدوم صاحب آپ کی طرف آنگا آپ کیا کہیں گے اس بارے میں دیکھیں ڈکٹر صاحب نے بڑی ہی تفصیل سے اس تمام صورتحال کو بیان کیا اس کے محریکات بیان کیا اس میں اب میرے کہنے کی گنجائش بہت کم رہ جاتی ہے مگر چند باتیں میں ایڈ کرنا چاہوں گا اس میں کہ جو روس کی ترقی کی رفتار ہے وہ بھرطانیہ سے دو سو سال پیچھے چل رہی تھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر چودھویں پندرین صدی میں ہی انقلاب آنا شروع ہو گیا تھا بھرطانیہ جس طرح سے ان کے مرج ہوئی جس طرح سے انہوں نے اب دنیا کو فتاہ کرنا شروع کیا چاہے وہ تجارت کے روپ میں ہو چاہے وہ کزاکی روپ میں ہو مگر یہاں پر روس کی حالت جو تھی وہ ایوند تیریبل کا ذکر کیا اس وقت روس کی حالت ایسی ہی تھی کہ بھالو کھاتے تھے بھالو کا اشکار کرتے تھے مگر پیٹر دی گریٹ سیونٹین سنچری میں اسے پیٹر آزم بھی کہا جاتا ہے پیٹر دی گریٹ کہا جاتا ہے اس نے یہ سوچا کہ بھئی اگر پرتوگیسی سمندروں پر چھائیں ہوئے ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی بن رہی ہے ڈچ انڈیا کمپنی بن رہی ہے نئے نئے علاقے دریافت ہو رہے ہیں نئے نئے سلطنت کو فتح کیا جا رہا ہے تو ہم کیوں کسی سے پیچھے رہیں تو اس نے مجودہ روس کی بنیاد ڈالی یا روسی سلطنت کی بنیاد ڈالی یا اسے آپ یوں کہلیں کہ ترقی گراسے میں ڈالا جو روس دیگر یورپی قوام کے ساتھ ترقی کی دھوڑ میں شامل ہوا وہ دو صدیہ بیشتر ہوا ستارویں صدیہ میں ہوا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ روس کی فوجی طاقت مرج ہوئی روس کی ایک بڑی معاشی طاقت بن کے ابرا اور پھر وہاں سے کنفلیٹ گہرہ ہوتا گیا ہم نے دیکھا جنگ کریمیاں لڑی گئی تھی جس میں سلطنت عثمانیہ کا بھرطانیہ نے ساتھ دیا تھا روس کے خلاف ان کی دشمنی اس حد تک ہے ان کی عطاوت اس حد تک ہے بھرطانیہ جو خلافت عثمانیہ کا سب سے بڑا عزلی دشمن تھا اس نے خلافت عثمانیہ کا ساتھ دیا جنگ کرائمیاں میں جو روس کے خلاف لڑی گئی تھی اور اس میں روس کو شکست ہوئی تھی روس کا بحری بیڑا جو تھا بحری کووہ جو تھا توڑ کے رکھ دی گئی تھی تین سالی جنگ چلی تھی اس حد تک دشمنی ہے مگر ہم نے دیکھا کہ ماضی قریب میں کئی موقع پر یہ اکٹھے بھی ہوئے جیسے نیپولین جب یورپ کو روند رہا تھا اپنے گھوڑے کی ٹاپوں تلے تو اس ٹائم روس اور بھرطانیہ ایک ہو گئے تھے مگر ان کے دلوں میں قداوت اور نفرت تھی کئی بیرسہ ہوتا ہے کم مشترکت دشمن کے خلاف ایک ہو جاتا ہے جیسے جنگ عظیم اول میں بھی یہ دونوں اتحادی تھے بندر بانڈ کے لیے اب ہم ماضی قریب کا ذکر کرے ہیں چونکہ وقت کم ہی ہوتا ہے ہمارے پاس ماضی قریب میں موجیب یہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ بھرطانیہ ایک دنیا کی سپر پاور تھی دوسری طرف روس جو تھا اس کی نظریں بلکانی ریاستوں پر تھی ہندوستان پر تھی ایران پر تھی اور بھرطانیہ کو یہ چیز منظور نہیں تھی اس نے یہاں پر کیا کیا ایران میں ساشوں کا جات بچھایا افغانستان کو ہندوستان اور روس کے درمیان بفر سٹیٹ بنایا تاکہ گرم پانیوں کا حصول جو ہم کہتے نا میتھ ہے یہ جو افغان افغانستان میں سوویت فوجی آئیں تھیں یہ حقیقت ہے یہ سو سال سے پہلے کا نقشہ ہے جو پنجاب کی ڈویجن ہوئی تھی انہوں سے تین میں اور صوبہ سرحد کا قیام عمل میں لائے گیا تھا وہ بھی اس لیے لائے گیا تھا کہ پنجاب اور افغانستان کا درمیان بفر سٹیٹ ہو جس کا نام شمال مغربی سرحدی صوبہ جس کا نام رکھا گیا تھا تو ان کی دعوت ان کی دعوت ان کی دشمنی بہت پرانی ہے مگر اس میں فائدہ کس کا ہوتا ہے فائدہ سیہونیوں کا ہوتا ہے سیہونیوں وہاں بھی اپنے مفادت حاضر کرتے ہیں سیہونی یہاں بھی کومنیس شکمنان بن کے اپنے مفادت حاضر کرتے ہیں یہاں پہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا جو گفتگوش آل رہی تھی تو میں نے فوراں ساتھ نوٹس لے لیے کہ یہ جو آج ہم کہتے ہیں کہ قلب اور نظر کی جنگ ہے ہم کہتے ہیں کہ میدان جنگ بدل گئے اب جنگ دلوں کو فتح کرنے کی جنگ ہے لوگوں کے ذہنوں کو بدل دو بلندے سے انکار کر دیں مزے کی بات ہے عدیل صاحب اور مجیب صاحب یہ برطانوی اور یہودی تو صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں آج یہ کھل کے بعد سامنے آگی اسی جنگ کے حوالے سے کریمیا کی جنگ کے حوالے سے یہ سامنے آئی بات جب ہی انہیں آپ کے سمجھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ روس کے ساتھ جو دشمنی تھی برطانیہ کی وہ برطانیوی عوام میں انجکٹ کرنے کے لیے انہوں نے اس دور کے دانشوروں کو انٹیلیجنسیا کو اس دور کے صحافیوں کو کس طریقے سے استعمال کیا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ برطانوی شاعر ایک بہت مشہور شاعر ہے ٹینیسن اس نے اپنی مشہور رزمیہ نظم لکھی The Charge of Light Brigade یہ نظم ان تمام خطوں میں جہاں برطانیہ حکمران رہا ان کے نصاب میں شامل کی گئی اور بدقسمتی سے یہ نظم آج بھی پاکستان کے نصاب میں شامل ہے ہم اس نظم میں ایسے سپاہیوں کے بارے میں پڑھتے ہیں ایک سپاہیوں کی کمپنی جو صرف چھے سو سپاہیوں پر مشتمل تھی ان کے پاس گولہ بارود نہیں تھا صرف تلواریں تھیں بڑے مظلوم لوگ تھے صرف تلواریں تھی ان کے پاس جبکہ ان کے مقابل اس نظم کے مطابق روسی فاج کے پاس توپیں تھیں ان کے پاس بارود والی بندوقیں تھیں اور یہ جو برطانوی تھے اس نظم کے مطابق یہ وہ حریت پسند وہ زبردست وارئر تھے وہ مقدس وارئر جو روسی افریت کے مقابلے میں میدان میں نکلے یہ نظم کیا آکاسی کرتی ہے کہ ہر طرف توپے تھیں سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اطارا جا رہا تھا عوام کو کچلا جا رہا تھا آزادی کا سورج بجرا تھا تو یہ برطانوی چھ سو سپاہیوں کی کمپنی میدان میں اترتی ہے روس کے خلاف لڑتی ہے ان میں سے چند سپاہی مارے جاتے ہیں چند دوسروں کو مار دیتے ہیں جو مار گئے یہ وطن کے لیے مارے گئے شہید کہلائے اور یہ نظم روسی جبر کی علامت بن گئی اور برطانوی بہادری کی علامت بن گئی آج بھی جب آپ کہتے ہیں اس نظم نے اتنی پاپولیریٹی حاصل کی کہ ایک دو محاورے مطلب ہے ان میں سے ایک محاورہ ہے order is order یہ اسی نظم سے نکلا اس نظم کا ایک مصرہ تھا اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ ہمیں یہ سوال پوچھنے کی اجازت نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہے ہمیں حکم کی تعمیل کرنی ہے یا مر جانا ہے تو order is order concept بھی یہاں سے نکلا تو انہوں نے اس طرح سے روس کے خلاف پروپیگنڈا کیا کہ پوری دنیا کو ایک طرف کر دیا روس کو اکیلا کر دیا مگر آج بھی وہی کچھ کر رہے ہیں اور ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں بالکل ٹھیک ڈوشب آپ نے ماضی کے اوپر بات کی مخدوم صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ماضی کے اوپر تو ہم نے بات کی روس کے والے سے بھی برطانیہ کے والے سے بھی لیکن ماضی کے روس میں اور آج کے روس میں کیا فرق ہے جب مجیب ہم ماضی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ آپ ماضی قریب کی بات کر رہے ہیں یا پوری ایک طریق ہے اگر ہم رشیہ کو ڈیوائیڈ کریں تو یہ تین ادوار میں اسے ہم ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ایک ہے زارے روس کا زمانہ کئی صدیوں تک وہاں پر منارک رہا وہاں میں بادشاہت رہی پھر ہم دیکھتے ہیں 1917 میں انقلاب روس آ جاتا ہے وہاں پہ کومنسٹ آ جاتے ہیں سرکے آ جاتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب 1990 میں جب سوویت یونین ٹوٹ جاتا ہے اس کا شرادہ بکھر جاتا ہے تو فیڈریشن آف رشیہ جس کا بھی حال یا صدر جو ہے پیوٹن ہے یہ ابھی تک قائم ہے فیڈریشن آف رشیہ اگر ہم ماضی کی بنسبت آج کے روس کی بات کریں تو ماضی سے اس کی مواصلت بہت زیادہ ہے کیونکہ روس کے آج بھی وہی دشمن ہے جو پانچ سو چھ سو سال پہلے ایو ایم دی ٹیریبل کے زمانے میں تھے آج بھی اس کے وہی دشمن ہے نہ صرف دشمن ہے بلکہ روس آج بھی انہی قوتوں سے برسرے پیکار ہے اور یہ جنگ جو ہے یہ دنیا کے مختلف خطوں میں لڑی گئی ہے دنیا کی مختلف خطوں میں بکھری ہوئی ہے کولڈ وار کا پورا ہم نے دیکھا پچاس سال پر محیط کولڈ وار تھی وہ اس دنیا کے تمام برے عظموں میں تمام مالک میں لڑی گئی افریقہ سے لے کر انٹارٹیکہ تک ہم نے دیکھا ایون خلاہ تک سپیس تک وہ ہم نے دیکھا کولڈ وار لڑی گئی تو روس کی مشکلات وہی ہیں مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیوٹن اب اس چال کو سمجھ گیا ہے جو ماضی میں روس کو جس طرح سے دھوک کیونکہ پیوٹن اچھا میں اس میں ایک اور بات ایڈ کر دوں پیوٹن کا سمجھنا ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے پیوٹن بھی اتنا ہی اسلام دشمن ہے جتنا کہ امریکہ اور برطانیہ ہیں مگر چونکہ ہم بات کر رہے ہیں روس کی اس لیے ہم بتاتا چلوں آپ کو کہ پیوٹن اب سمجھ گیا ہے ان کی چالیں کیا ہے اور پیوٹن نے یہ سوال بنایا ہے کل یور اینیمی بیفور ہی کلز یو جارے بنو میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں جی پلیز دیکھیں تو وہ جوڈو کا بلیک بلٹ ہے جوڈو کا بلیک بلٹ ہے اب وہ آپ جو چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کے مزاج کا حصہ بن چکی ہوتی ہے آپ نے کوئی لیسن لیا ہوتا ہے کہ جوڈو میں کہی کرتے ہیں کہ دشمن کی طاقت اس کے خلاف کیسے استعمال کرتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ حملہ وہ اس کے شکنجے میں جکر لیا جائے ہی اسی سیم تکنیکس ان بیٹل فیلڈ جی آپ جاری رکھیں بلکل ایسا ہی ہے تو ایسا ہی ہے پر عمل درامت ہو اور ہم سب ان کے معابن بنے تو پیوٹن سمجھ چکا ہے ان کی چالوں کو ہم نے دیکھا پیوٹن نے اب ان کی نیندیں حرام کی ہوئی ہیں اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالی میں جو یوکرین بار چل رہی ہے امریکی صدر کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں امریکی صدر کبھی سعودی عرب کی مندیں کرتا ہے کبھی ترکی سے تعلقات بھال کرنے کی بات کرتا ہے یورپ کے نیندیں اُٹ چکی ہیں اور یہ اب روس رکے گا نہیں اس نے سرے عام مطلب کھلے عام وہ جوہر ہی تیار اسمال کرنے کی بات کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر روس کی سلامتی خطرہ ہوا تو پھر دنیا کو جینے کا کوئی حق نہیں تو رشیا مجھے یہ نظر آتا ہے جب پانچ چھ سو سال سے رشیا کو کبھی دبا رہے تھی یہ سیہونی اور یہ امریکہ اور کبھی برطانیہ مل کر اب رشیا بدلہ لے رہا ہے ان سے مقدم صاحب جاننا چاہوں گا کہ سیہونی کیمونسٹ انقلاب نے کیسے روس کے خوابوں کا شرازہ بکھی رہا اور پھر برطانیہ کیسے کامیاب ہوا کہ روس ابھی تک وہ بھولی نہیں پا رہا بلکل مجیب آپ دیکھیں کہ زار روس بڑے ہی ارمان دل میں لیے جنگ عظیم اول میں شامل ہوا تھا اور اس میں کسی شک و شابہ کی گجائش نہیں کہ روسی فوجیں ہر مہات پر دلیر سے لڑی بھی کیونکہ دلیر چاہے کوئی بھی ہو اس کی عزت کرنی چاہیے اسے عزت کی نکازی دیکھنا چاہیے کہ مجھے کوئی افغان کمانڈرز ملے جنگی کمانڈرز بار لارڈز کہہ لیں جو بھی کہہ لیں تو میں نے ان سے کہا کہ آپ نے روس کے خلاف بھی جہاد کیا ہے آپ نے امریکہ کے خلاف بھی جہاد کیا ہے تو آپ نے ان دونوں میں کیا فرق یا مماسلت دیکھی ریکارڈ ہے وہ بات میں نے تو ایسے پوچھی تھی اور بھی ریکارڈ ہوئی یہ بات شاید تو آپ کی بات کو سیکنڈ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روسی فوجی دلیر تھے وہ مرد اہان تھے وہ ٹینک کے اوپر کھڑے ہوئے کہ ٹینک سے باہر نکل کے بھی لڑتے تھے جبکہ امریکی اتنے بزدل ہیں کہ جب تک آپ نے آپ کو مکمل بولٹ پروف لباس میں کیموفلاج نہ کر لیں باہر نہیں نکلتے اور باہر جب نکلتے بھی ہیں تو پہلے اپنے مخبروں کے جو رابطہ کار ہوتے ہیں ان کے ذریعے ہمیں پہلے پیسے بجواتے ہیں کہ ہم نے یہاں سے گزرنا ہے تو حملہ نہ کرنا تو ان کے نزدیک بزدل ترین فوج جو ہے وہ امریکہ کی اور جس جس سے افغانی لڑے انہوں نے کہا کہ اس میں بہادر فوج جو تھی وہ رشیہ کی تھی بلکل آپ نے ٹھیک کہا تو ظاہر روس کا پلان یہ تھا کہ ترکی اور روس کی کیونکہ ایک بہت قدیم دشمنی تھی کئی ایک جنگیں لڑی گئی انہوں نے بلکان سے لے کر آیا صوفیہ کے گردو نوہت تک بے شمار جنگیں نے انہوں نے لڑی گئی اور ظاہر روس کا خواب تھا کہ آیا صوفیہ دوبارہ سے گرجہ گھر بنے اور اس خواب کے پیچھے اس کا ایک نظریہ بھی تھا کیونکہ ہم نے دیکھا کہ وہ بھی آرثوڈوکس عیسائی تھا ابھی بھی رشیہ میں آرثوڈوکس کرسٹینٹی ہے اور جو آیا صوفیہ کے جو پہلے گرجہ گھر تھا وہ بھی آرثوڈوکس عیسائیوں کے زیرے انتظام تھا تو اس کی ایک خواہی تھی کہ کسٹنطنیہ پر قفضہ کر لیا جائے دوبارہ سے ایک جو مسیح سلطنس کی داگ بیل ڈالی جائے اور اتحادی تھا اور ترکیش کس کھا رہا تھا اس کو اپنے خوابوں کی تکمیل ہوتی نظر آ رہی تھی مگر ایسے میں دی گریٹ بریٹین نے کیا کیا اس نے وہاں پر سرخ انقلاب کا نعرہ بلند کیا وہ انقلاب جو انیس سو ساتھ میں دب چکا تھا اس کی چنگاریاں دوبارہ بھڑکیں چنگاریاں شولہ بنیں اور ایشیا سرخ ہے کہ نعرے گونجنے لگے اور لیلن آزم وہاں کا حکمران بن گیا زائر روس کی پوری فیملی کو موت کے گھر دار دیا گیا اور اس طرح سے جو اس کا ایک خواب تھا فتح کرنے کا ترکی کو آیا صوفیہ کو گرجہ گھر بنانے کا وہ خواب خواب ہی رہ گیا انیس سو سترہ میں ہی روس اس جنگ سے نکل گیا جو انقلابی حکومت قائم ہوئی تھی انہوں نے کوئی توانے جنگ طلب نہیں کیا انہوں نے کوئی مقبوضہ علاقے نہیں مانگے وہ اس جنگ سے ہی بیک آؤٹ کر گئے اور یہ سیہونیوں کی بہت بڑی سادش تھی اور سیہونی جو تھے اس ٹائم وہ برطانی اور اسپہین گود میں بیٹھے تھے ان کی مفادات کے نگے باندھ تھے دونے ہی قوتیں دوسرے کے مفادات کا تحفظ کرتی تھی اور اس طرح ہم نے دیکھا کہ روس کا شرازہ بکھر گیا اور اس کے بعد روس ایک سپر طاقت تو بنا مگر وہ کومنی سپر طاقت تھا جو اورتھوڈوکس کرسینٹی کا خواب تھا وہ خواب اس کے بعد کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا بلکل ٹھیک دوٹ صاحب دیکھیں کیسے جمہوریت کے علم برداروں نے صرف ایک ملک کو نیشہ کرنے کے لیے وہاں پہ اپنے مخالف نظام کا علم کھڑا کر دیا کہ بس وہ دھب جائے بلکل اس میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ فلسفہ دینے والا کارمارکس وہ بھی یہودی تھا اس کے بعد لینن ہو یا کوئی اور ہو وہ تمام کے تمام جو اسے لے کر چلے اس فلسفہ کو جنہوں نے عملی جمع پہنایا وہ تمام کے تمام بھی یہودی تھے اور یہودیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی اساس کے ساتھ اپنی بنیادوں کے ساتھ انتہائی سختی سے جڑے ہوتے ہیں موجود رہیں انہیں ماننے والا نہ رہا چرچ میں گھنٹیاں موجود رہیں انہیں بجانے والا کوئی نہ رہا یعنی یہودیوں نے وہاں پر اشتراکی نظام کا نعرہ لگا کر وہاں پر حکومت بھی ختم کر بائی انہوں نے روس کو اس جنگ سے باہر بھی نکلوایا استمبول میں روسی قبضے کے خواب کو چکنا چور بھی کیا اسرائیل کے لیے جگہ بھی لی اور روس کو کئی ڈیکڈز پیچھے بھی دکیل دیا ابھی بھی دنیا کہتی ہے اب یہودی ساشیوں کی بات کیوں کرتے ہیں اور سوویت یونین نہیں پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو تسلیم کیا امریکہ نے بعد میں کیا تھا سوویت رشیہ پہلا ملک تھا جس نے اسرائیل کو بات زابطہ تسلیم کیا تھا بہت شکریہ مقدوم صاحب آپ کا اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جس میں ہم نے روس اور یکرین کی جنگ کے حوالے سے اس کے تاریخی پسے منظر کو دیکھا اور خاص طور پر برطانیہ کے حوالے سے بات کی اور وہ تمام طرح واقعات ہم نے آج کے پروگرام میں سنے دونوں ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں ان سے جن کے پر کوئی بات نہیں کرتا اس کے ساتھ ہم نے مذبان مجیب الرحمن اور دیر ٹوٹا کی پوری ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نے کیا مجیب الرحمن